بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز سبق نمبر چار کے ساتھ نینہ شاہب سے مخاطبوں پہلے ہم نے ٹنسز میں فیل حال مطلق سادہ فیل حال مطلق نفی اور فیل حال مطلق سوالیہ تک پڑھا تھا دوستو آج کا سبق فیل حال مطلق سوالیہ نفی ہے میں ایک بار پھر تورہ دیتا ہوں جو ہم آج تک پڑھ چکے ہیں فیل حال مطلق سادہ فیل حال مطلق نفی فیل حال مطلق سوالیہ آج کا ہمارا سبق فیل حال مطلق سوالیہ نفی ہے تو بہت ہی آسان ہے کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے صرف فرق اس میں یہ ہے کہ جو ہم ڈو ڈازی استعمال کرتے تھے اس کو ہم نے شروع میں لے کے آنا ہے اور اس کے بعد باقی فکرہ لگا جنا ہے اور اس میں ایک لفظ کا اضافہ ناٹ کا ہوگا تو یہ ہمارا فکرہ سوالیہ نفی بن جائے گا اس کو انگلیش میں پریزنٹ انٹروگیٹیو نیکٹیو سنٹینس کہتے ہیں اردو میں اس کو فیل حال مطلق سوالیہ نفی انگلیش نفی کہتے ہیں انگلیش بنانے کا طریقہ یہاں پہ ہے نمبر ایک پہ آپ نے ڈو یا ڈاز لگانا ہے تو ڈو کہاں پہ لگانا ہے اور ڈاز کہاں پہ لگانا ہے تو اس کے سامنے میں نے لکھا آپ دیکھ سکتے ہیں فائل وائد ہو تو dictionary وائدہ میں نے اس کے ساتھ ایک ایکسرسائز کے لیے فکرہ دیا внимание کیا وہ سکول نہیں جاتا ہے فکرہ میں نے ایک ہی لیے کہ وہ سکول جاتا ہے وہ سکول نہیں جاتا ہے کیا وہ سکول جاتا ہے کیا وہ سکول نہیں جاتا ہے تو اس میں دو باتیں سوالیاں بھی ہیں نفی بھی ہیں اس کے لئے شروع میں دو جا ڈس ہی واحد ہے تو اس کے ساتھ ڈس آگیا یہ نیچے آپ دیکھ لیں ڈس نمبر دو پہ فائل لگانا ہے مثلا ہی شیٹ یہ لگا ہے نمبر تین پہ ہم نے ڈال لگانا ہے اس کے بعد نمبر چار میں فیل کی پہلی فارم مثلا یہاں گو ہے تو گو ہی لگانا ہے نمبر پانچ پہ مفہول مثلا سکول ہوئے رہا کیا وہ سکول نہیں جاتا ہے دوستو یہاں پہ اس فکرے میں احتیاط کرنی ہے کہ اس فکرے کے آخر میں سوال یا نشان لازمی لگانا ہے اردو میں ہو یا نہ ہو آپ نے انگلیش میں لازمی لگانا ہے لیکن یہاں پہ مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے میں نے بھی یہاں پہ سوال یا نشان اردو کی فکرے میں نہیں ڈالا یہاں پہ آپ نے ڈالنا ہے یہاں پہ بھی ڈالنا ہے اور انگلیش میں بھی یہاں پہ ڈالنا ہے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا میرا چینل ضرور سبکرائب کریے گا لائک اور شیئر کیجئے بہت شکریہ نیکس ٹرور کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے لاحفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر چار کے ساتھ نینہ شاہب سے مخاطب ہو پہلے ہم نے ٹیمسز میں فیل حال مطلق سادہ فیل حال مطلق نفی اور فیل حال مطلق سوالیا تک پڑھا تھا دوستو آج کا سبق فیل حال مطلق سوالیا نفی ہے میں ایک بار پھر تورہ دیتا ہوں جو ہم آج تک پڑھ چکے ہیں فیل حال مطلق سادہ فیل حال مطلق نفی فیل حال مطلق سوالیا آج کا ہمارا سبق فیل حال مطلق سوالیا نفی ہے تو بہت ہی آسان ہے کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے صرف فرق اس میں یہ ہے کہ جو ہم دو ڈازی استعمال کرتے تھے اس کو ہم نے شروع میں لے کے آنا ہے اور اس کے بعد باقی فکرہ لگا جینا ہے اور اس میں لفظ کا اضافہ ناٹ کا ہوگا تو یہ ہمارا فکرہ سوالیا نفی بن جائے گا اس کو انگلیش میں پریزنٹ انٹروگیٹیو نیکٹیو سنٹینس کہتے ہیں اردو میں اس کو فیل حال مطلق سوالیا نفی انگلیش نفی کہتے ہیں انگلیش بنانے کا طریقہ یہاں پہ ہے نمبر ایک پہ آپ نے ڈو یا ڈاز لگانا ہے تو ڈو کہاں پہ لگانا ہے اور ڈاز کہاں پہ لگانا ہے تو اس کے سامنے میں نے لکھا آپ دیکھ سکتے ہیں فائل واحد ہوتا ڈاز فائل جمع ہوتا ڈو تو میں نے اس کے ساتھ ایک ایک سرسائز کے لیے نیچے فکرہ دیا ہوئے کیا وہ سکول نہیں جاتا ہے تو فکرہ میں نے ایک ہی لیے ہے کہ وہ سکول جاتا ہے وہ سکول نہیں جاتا ہے کیا وہ سکول جاتا ہے کیا وہ سکول نہیں جاتا ہے تو اس میں دو باتیں ہیں سوالیا بھی ہے نفی بھی ہے اس کے لئے شروع میں ڈو جا ڈس ہی واحد ہے تو اس کے ساتھ ڈس آگیا یہ نیچے آپ دیکھ لیں ڈس نمبر دو پہ فائل لگانا ہے مثلا ہی شیٹ وغیرہ یہ لگا ہے نمبر تین پہ ہم نے ڈاڑ لگانا ہے اس کے بعد نمبر چار میں فیل کی پہلی فارم مثلا یہاں گو ہے تو گو ہی لگانا ہے نمبر پانچ پہ محفول مثلا سکول ہوگی کیا وہ سکول نہیں جاتا ہے دوستو یہاں پہ اس فکرے میں احتیاط کرنی ہے کہ اس فکرے کے آخر میں سوال یا نشان لازمی لگانا ہے اردو میں ہو یا نہ ہو آپ نے انگلیش میں لازمی لگانا ہے لیکن یہاں پہ مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے میں نے بھی یہاں پہ سوال یا نشان اردو کی فکرے میں نہیں ڈالا یہاں پہ آپ نے ڈالنا ہے یہاں پہ بھی ڈالنا ہے اور انگلیش میں بھی یہاں پہ ڈالنا ہے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا میرا چینل ضرور سبکرائب کریے گا لائک اور شیئر کیجئے بہت شکریہ نیکس ٹرور کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام سبق نمبر چار کے ساتھ نینہ شاہب سے مخاطبو پہلے ہم نے ٹیمسز میں فیل حال مطلق سادہ فیل حال مطلق نفی اور فیل حال مطلق سوالیہ تک پڑھا تھا دوستو آج کا سبق فیل حال مطلق سوالیہ نفی ہے میں ایک بار پھر تورہ دیتا ہوں جو ہم آج تک پڑھ چکے ہیں فیل حال مطلق سادہ فیل حال مطلق نفی فیل حال مطلق سوالیہ آج کا ہمارا سبق فیل حال مطلق سوالیہ نفی ہے تو بہت ہی آسان ہے کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے صرف فرق اس میں یہ ہے کہ جو ہم دوڈازی استعمال کرتے تھے اس کو ہم نے شروع میں لے کے آنا ہے اور اس کے بعد باقی فکرہ لگا جنہیں اور اس میں ایک لفظ کا اضافہ ناٹ کا ہوگا تو یہ ہمارا فکرہ سوالیہ نفی بن جائے گا اس کو انگلیش میں پریزنٹ انٹروگیٹیو نیکٹیو سنٹینس کہتے ہیں اردو میں اس کو فیل حال مطلق سوالیہ نفی انگلیش نفی کہتے ہیں انگلیش بنانے کا طریقہ یہاں پہ ہے نمبر ایک پہ آپ نے ڈو یا ڈاز لگانا ہے تو ڈو کہاں پہ لگانا ہے اور ڈاز کہاں پہ لگانا ہے تو اس کے سامنے میں نے لکھا آپ دیکھ سکتے ہیں فائل واحد ہوتو ڈاز فائل جمع ہوتو ڈو تو میں نے اس کے ساتھ ایک ایک سرسائز کے لیے نیچے فکرہ دیا ہوا ہے کیا وہ سکول نہیں جاتا ہے تو فکرہ میں نے ایک ہی لیے ہے کہ وہ سکول جاتا ہے وہ سکول نہیں جاتا ہے کیا وہ سکول جاتا ہے کیا وہ سکول نہیں جاتا ہے تو اس میں دو باتیں ہیں سوالیہ بھی ہے نفی بھی ہے اس کے لئے شروع میں ڈویا ڈس ہی واحد ہے تو اس کے ساتھ ڈاز آ گیا یہ نیچے آپ دیکھ لیں ڈاز نمبر دو پہ فائل لگانا ہے مثلا ہی شیٹ وغیرہ یہ لگا ہے نمبر تین پہ ہم نے ڈال لگانا ہے اس کے بعد نمبر چار میں فیل کی پہلی فارم مثلا یہاں گو ہے تو گو ہی لگانا ہے نمبر پانچ پہ محفول مثلا سکول ہوگی رہا کیا وہ سکول نہیں جاتا ہے دوستو یہاں پہ اس فکرے میں احتیاط کرنی ہے کہ اس فکرے کے آخر میں سوال یا نشان لازمی لگانا ہے اردو میں ہو یا نہ ہو آپ نے انگلیش میں لازمی لگانا ہے لیکن یہاں پہ مجھ سے مستیک ہوئی ہے میں نے بھی یہاں پہ سوال یا نشان اردو کی فکرے میں نہیں ڈالا یہاں پہ آپ نے ڈالنا ہے یہاں پہ بھی ڈالنا ہے اور انگلیش میں بھی یہاں پہ ڈالنا ہے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا میرا چینل ضرور سبکرائب کریے گا لائک اور شیئر کیجئے بہت شکریہ نیکسٹ ربک کے ساتھ پہر حاضر ہوں گے لہ حافظ